شہر حیدرباد کی علاقے ملے پلی میں واقعے فیکٹری آؤٹلٹ کٹس ورشوپ میں آگ لگنی کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی اطلاع نام پلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراج کو ملی جس کے بعد رکن اسمبلی نام پلی جعفر حسین میراج کی ہدایت پر ملے پلی کے کارپریٹر زفر خان جو کسی تعریف کے محتاج نہیں اور ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں انہوں نے اور مقامی پارٹی ورکرز نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا سنیے ساری تفصیلات انہی کی زبانی سنیے ساری تفصیلات انہوں نے اور محالنمن텁 کے چ Sony کی زبانی ساری تفصیلات انہم ساری تفصیلات انہوں نے اسز pale مصنیίας موسیقا 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 جو فرق ہے فرق تم مرابل کریں بائی 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 خلال اللہ خلال اللہ بائی کس موسیقا 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 یہاں کٹس کی فیکٹری آؤٹلٹ میں آگ لگنے کا جیسے ہمارے زاکر صاحب اور ہمارے کلیم صاحب افتدائی صدر امیلے جناب جعفر حسن میراد صاحب کو خون کیا اور ہی جعفر حسن میراد صاحب امیلے نے مجھ کو رابطہ کرتے ہوئے یہاں بھیجایا گیا یہاں آ کر پولیس والوں نے اور فائر بگیڈ نے دو بجے امیڈیٹ دس منٹ میں آ کر پوری آگ کو خوابوں میں پا لیا گیا یہاں پہ کپڑوں کی دکان تھی اور اس کے بعد ذوق میں علصفہ بلکہ ایک ڈیری تھی اس میں بھی تھوڑی بہت لگی یہاں مخامی لوگوں نے اور سب مل کر یہاں سٹاف نے پولیس والوں نے اور فائر والوں نے بڑی تیجی سے آگ کو کنٹرل پا لیا گیا اور کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور آگ لگنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شارٹ سرکیٹ سے لگایا ہے ابھی پولیس والے معلومات کر رہے ہیں نقصان کا تو وہ لوگ کا اپنے دکان والوں کا بولنا ہے بیس پچیس لاکھ روپے کا ہے خیر ابھی پورا معلوم نہیں کرے اب لوگوں کے بعد میں اگر سے انسورنس ہے یا نہیں ہے وہ بعد میں کل یا پر سننے معلوم ہیں انشاءاللہ یہ برابر دو بجے آگ لگی یہ یہاں پہ بولنے کا یہاں کے سب کل بولنے کا یہ ہے کہ شارٹ سرکیٹ کے وجہ سے آگ لگی ہے کپڑی کی دکان میں لگی کپڑی کی دکان میں لگی الفہ میں پارٹیشن تھا تو پارٹیشن کو توٹ کے تھوڑی تھوڑی الفہ میں پہنچی جیسے سیلنگ نچھے گیری آگ سیلنگ کو پکڑ کر آگ آگ زیادہ جوہے بڑھ گئی سندگیے